بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجنہ دنیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری ترکی میں کوئلے کی کان میں تھماکے سے پچیس افراد جانبہک اور درجنوں ابھی تک تھنسے ہوئے ہیں ترکی کے شمالی صوبے بار تین میں کوئلے کی کان میں تھماکے سے کم از کم پچیس افراد جانبہک ہو گئے ہیں اور درجنوں افراد ابھی تک زیر زمین کوئلے کی کان میں تھنسے ہوئے ہیں دھماکے کے وقت کان میں تقریباً ایک سو دس افراد کام کر رہے تھے جن میں سے تقریباً نصف تین سو میٹر سے زیادہ گہرہی میں موجود تھے ترکی کے وزیر سیحت فرہتین کوکا نے کہا ہے کہ گیارہ افراد کو بچا لیا گیا ہے اور ان کا علاج بھی کیا جا رہا ہے لا پتہ افراد کے اہل خانہ اور دوستوں کو بھی کان میں دیکھا جا سکتا ہے جو اپنے پیاروں کی خبر کا بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں کھیال کیا جاتا ہے کہ دھماکہ تقریباً تین سو میٹر گہرہی میں ہوا وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے کہا کہ تقریباً انچاس افراد زیر زمین تین سو سے تین سو پچاس میٹر کے درمیان گہرہی میں کام کر رہے تھے مسٹر سویلو نے جائے وقوع پر صحافیوں کو بتایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم اس علاقے سے یعنی اس جگہ سے نہیں نکال سکتے دھماکہ کی وجہ تحال معلوم نہیں ہو سکی اور مقامی پروسیکیوٹر آفس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں ترکی کے وزیر طوانائی نے کہا ہے کہ ابتدائی اشارے ملے ہیں کہ دھماکہ فائر ٹیمپ کی وجہ سے ہوا جو کہ میتھین کوئلے کی کانوں میں دھماکہ خیز مرکب بنا رہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں واقعی افسوسناک صورتحال کا سامنا ہے ان کا کہنا تھا کہ ونٹیلیشن بھی ٹھیک سے کام کر رہا تھا اور وہاں کوئی آگ بھی نہیں لگی ہوئی تھی توقع کی جا رہی ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردگان آج ہفتے کے روز جائے وقوع کا دورہ کریں گے اماسرہ کے میئر رکائے کے کر نے کہا کہ بات جانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو سنگین چوٹیں آئی ہیں ایک کارکن جو خود ہی فرار ہونے میں کامیاب ہوا اس نے کہا کہ وہاں دھول اور دھوان تھا اور ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اس کان کا تعلق سرکاری ملکیتی ترک ہارڈ کول انٹرپرائزز سے ہے اس سے قبل ترکی میں دو ہزار چودہ میں کوئلے کی ایک کان میں تھماکے کے سبب تین سو ایک افراد جانبہ ہو چکے ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگفاری کو اجازہ دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پا انداباد